کہ وزیراعلا پنجاب کی آمد ہے لہٰذا انصاف مانگنا منع ہے آپ کو بتائیں کہ چونیا کے خاندان آئی جی آفیس کے سامنے انصاف مانگنا انہیں کافی مہنگا پڑ گیا پولیس نے چونیا کے مظاہرین کو تھانہ انار کلی میں بند کر دیا اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندگان سرفراز خان اور چیف ریپورٹر مجاہی شک جو کہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں سب سے پہلے روک کریں گے سرفراز خان کا جو اس وقت مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں سرفراز بتائیے گا آپ اس وقت مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں مظاہرین کے جانب سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں اور انہیں تھانہ انار کلی میں آخر کیوں بند کیا گیا افیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا یہ خاندان کسور چونیا سے آیا تھا اور پولیس کی جانب سے ان کو محصور کیا گیا تھا تھانہ انار کلی میں آپ کے ساتھ کیا مزاکرت کیوں ہوئے ہوئی کوئی بات آپ کے کوئی نہ بات ہوئی بچیا ہے کہ تم ہوں جاؤ قصور میں ہم کہا لیا وہاں ہم سو سو بڑی پیارہ لگا لیا ہماروں بڑوں کہا ہے ایسے بقا جاتے ہیں ہم بینے پڑھے ہیں آن پڑھے ہیں ہم ہم جانتے نہیں یہ کچھ بھی ہمیں کیا بتا یہ کہا کہا بات ہوتی ہیں کیا گٹ میٹ کرتے ہیں ہمیں کیا بتا ہمیں کوئی عزیز سے بے نہیں جانتے ہمیں یہ پتا نہیں ہے کیا لکھا ہویا ہے گہر لیا ہمیں اندر بار لیا چرا چرا دھکے مار مار کر جی اممہ کی آپ بات سن رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ جو پرانی نار کلی ہے وہاں پہ دھکے مار مار کر ان کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا تھا مجھے یہ بتائیں بزرگو کہ ابھی آپ کا کیا مذاکرات ہوئے ہیں اندر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ادھر ایس پی بھی تھے ڈی ایس پی بھی تھے ایس ایچو بھی تھے یہ سر آئی جی صاحب کے پاس ہم نے پیش ہونا تھا لیکن کوئی نہیں ہوئے سر یہ چھوٹے ملے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میں نے ڈی پیو صاحب کو کال کی یہ ڈی پیو کے پاس ہم دس دفعہ جا چکے ہیں ڈی پیو ہماری کوئی سنوائی نہیں کر رہا یہ ان کی بات آپ سن رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کتنی دفعہ یہ ڈی پیو کسور کی طرف جا چکے ہیں اور آج ایس پی ایک یہاں پہ ایس پی موجود تھے ڈی ایس پی یہاں پہ موجود تھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہماری بات ابھی تک نہیں سنی جا رہی ہمیں آئی جی پنجاب کے پیش نہیں کیا گیا ہمیں دکیل کے جو ہے وہ تھانے میں محصور کیا ہماری بات ابھی تک نہیں سنی جا رہا